الحمدللہ و السلام علیہ رسول اللہ عباد آج کا موضوع ہے قربانی کی دعا یعنی جانور زباہ کرتے وقت کون سے دعا پڑھیں گے وہ آج آپ کو بتانا ہے تو دیکھیں اس اسلحے میں پانچ طرح کے الفاظ اور سیگے حدیث میں ملتے ہیں یعنی آپ جانور زباہ کرتے ہوئے ان پانچ سیگوں میں سے کسی بھی ایک سیگے کو پڑھ کے جانور زباہ کر سکتے ہیں یہ پانچوں سیگے کون سے ہیں یہ پانچوں الفاظ کون سے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سب سے پہلا سیگا ہے بسم اللہ واللہ اکبر یعنی آپ صرف اتنا کہہ کے قربانی کا جانور زباہ کر سکتے ہیں بسم اللہ واللہ اکبر اس کے دلیل صحیح مسلم کے حدیث ہے حدیث سمبر ایک ہزار نو سو چھانچٹ یہ پہلے الفاظ ہیں بسم اللہ واللہ اکبر صرف اتنا پڑھے جانور زباہ کریں کافی دوسرا سیگا بسم اللہ واللہ اکبر اللہہ مینکا و لک یعنی آگے یہ الفاظ بڑھا سکتے ہیں اللہ ہمینکا و لک بسم اللہ واللہ اکبر اللہ ہمینکا و لک اتنا پڑھ کے آپ جانور زباہ کر سکتے ہیں اس کے دلیل صحیح مسلم کے حدیث حدیث سمبر ایک ہزار نو سو چھانچٹ اور مستخرج ابو آمانہ کی حدیث حدیث سات ہزار سات سو اٹھانوے صند اس کی صحیح ہے تو یہ دوسرا سیگا ہے بسم اللہ واللہ اکبر اللہم من کا ولگ آگے پڑھتے ہیں تیسرا سیگا دعا کا تیسرا سیگا تیسرا طریقہ کہ اس طرح آپ پڑھیں بسم اللہ واللہ اکبر اللہم تقبل من بسم اللہ واللہ اکبر اللہم تقبل من اور اللہم تقبل من کے بعد اس شخص کا نام لیں جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے اس کے دلیلے لئے صحیح مسلم کی حدیث حدیثمبر ایک ہزار نو سو سٹھ سٹھ آگے پڑھتے ہیں چوتھا سیگا یعنی چوتھا طریقہ دعا کا جسے پڑھ کے آپ جانوا زبا کریں گے وہ ہے بسم اللہ واللہ اکبر اللہ ہم این کا ولک اللہ ہم تقبل من اس کے دلیل صحیح مسلم کی حدیث دیکھیں ایک ہزار نو سو چھانچٹ اور ابو عوانہ کی حدیث دیکھیں سات ہزار سات سو اٹھانوے اور اسی طرح مسلم کے حدیث دیکھیں حدیث امار ایک ہزار نو سو سنسٹ پانچوا جو طریقہ ہے پانچوا جو سیگا ہے جس کو پڑھ کے آپ قربانی کا جامرہ زباہ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ اس طرح سے ایک قرآنی آیت ہے اس کو بھی پڑھیں انی وجہت وجہ لیلذی فتر السماوات والارض حنیفہ وما انا من المشرکین ان سلاتی ونسکی وما حیاء وماماتی للہ رب العالمین لا شریک لہو بذالک امرتو انا اول المسلمین بسم اللہ واللہ اکبر اللہم منکا ولک اللہم تقبل من یہ جو لمبی سے دعا ہے اور عام طور سے لوگ اسی کو پڑھتے ہیں تو اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں یہ مسلم آمد جلتین صفات تین سو پچھتر پر صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے اور اسی طرح سے اس کے کچھ الفاظ صحیح مسلم میں ہیں حدیث انبر ایک ہزار نو سو سا سا تو یہ پانچ سیگے ہیں پانچ طریقے ہیں ان پانچوں میں سے کسی کو بھی پڑھ کے جانور زباہ کیا سکتا ہے کوئی ضرور نہیں کہ جو پانچے نمبر پر جو لمبی سی دعا ہے لمبا سا جو سیگہ ہے اسی کو پڑھنا ضروری ہے آپ شارٹ میں مختصر میں صرف اللہ حکبر کہے کے اور بسم اللہ کہے کے جانور زباہ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں تو بہرحال یہ پانچ طریقے ہیں ان پانچوں طریقوں میں سے ان پانچوں سیگوں میں سے کوئی بھی سیگہ پڑھ کے جانور زباہ کیا جا سکتا ہے جانور زباہ کیا سکتا ہے